دوستو نمازکار دوستو کیسے ہو سب دوستو یہ رانڈا مسین جو اوٹ پلانر مسین بھی کہتے ہیں اس کو تو اس کا ریپیر کا بارے میں آپ لوگ کو بتائیں گے یہ رانڈا مسین جو ہے کسٹم اور ہم کو دیکھے گیا یہ اون کر کے میں دیکھ رہا ہوں اس کو اس میں جو ہے بہت ہی جور سے جو ہے اندر سے آواز نکل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کی اس کا اندر سے جو ہے بیارنگ ورنگ جو ہے سب پھٹ گیا ہے تو دوستو ویڈیو کو آن تک دیکھئے ویڈیو میں بنی رہی ہے چینل میں نہیں ہو چینل کو پلیس آپ لوگ جو ہے سبسکرائب کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور جو ہے اور نوٹیفیشن پر لائکن کا پریس کر دیجئے اور جو ہے آپ لوگ کومنن کرنا مت بولیے گا کچھ بھی ڈاؤٹ ہے آپ لوگ جو پلیس جو ہے کومنن میں جرور بتائیے گا اور جو ہے دوستو ویڈیو میں بنی رہی ہے ویڈیو لائچ ٹک دیکھئے یہ سیپ ریپیئر کا ہی ویڈیو نہیں ہے اب جو ہے یہ رنڈا مشین جو ہے پلانر مشین جو ہے اس میں اس کو ریپیئر کرنا تو آسان ہے لیکن اس کا اسیمبل اور دی اسیمبل جو ہے بہت ہی مسکل ہے ہم لوگ کو ریپیئر کرنے میں اس کو پانچ منٹ لگتے لیکن کھولنے میں جو ہے پندرہ سے بیس منٹ اس کو فٹنگ اٹنگ کرنے میں لگ جاتا ہے کھولنے میں بھی دس پندرہ میٹ لگ جاتا ہے تو اگر آپ کو اس کا اسیمبل اردی اسیمبل کیسے کریں گے طریقہ جو ہے آپ کو اگر معلوم ہوگا آپ جو ہے آسانی سے جو ہے اس کو کھول سکتے ہو اور فٹنگ جو ہے وہ بھی آسانی سے کار سکتے ہو ہوں تو ویڈیو کو پلیس آپ لوگ لاس تک دیکھئے اور دھیان سے دیکھئے گا میں کیسے اس کو کھول کے آپ لوگ کو بتاتا ہوں تو یہ کور کو نکالنے کے بعد جو ہے بیلوڈ نکال دیا ہوں میں ابھی یہ دیکھئے گی جو بلیڈ لگانے کا جو صاف ہے اس میں ہی لوس لگ رہے تو یہ سائٹ میں ایک بیارنگ لگا رہتا ہے یہ بیارنگ کے کور کو کیس کو نکال کر کے جو ہے ایک بار دیکھ لیتا ہوں بیارنگ کو تو دوستو یہ بلیڈ کا جو پلی ہے اس کو پہلے کھولنا پڑے گا تو یہ بلیڈ لگانے کا جو صاف ہے اندر جہاں میں اس کو ڈیور لگا رہا ہوں اس طرف میں زیادہ جور سے مٹ لگائی ہے تھوڑا سا ہلکا سا اندر لگا کر کے جو ہے اس کو ڈیور کو جو ہے جور سے جو ہے پریس کر کے پکڑے رہی ہے اور جو ہے یہ پلی کو جو ہے آپ رینز کے مدد اچھے جو ہے کھول لیا کوشش کیجئے اور اس میں اگر بلیڈ لگا ہے تو آپ لوگ تھوڑا دھیان سے دیکھ کر کے کھولے گا اس کو یہ دیکھے کھول گیا ہے اور یہ پلی جو ہے جو ہم لوگ نارڈ بول کو لیف طرف میں گھما کر کے جو کھلتے ہیں تو آپ لیف طرف میں اس کو گھما کریں گے لیکن جو ہے پلی نہیں کھولے گا اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس کا کارپن برس بغیرہ جو ہے پورا کھول لیجئے کھول کر کے اندر یہ جو کارپن برس کا ہولڈر ہے اس کو نکال دیجئے اس کے اوپر جو ہے چھوڑا سا دو سکرو لگا رہتا ہے سکرو کو نکال کر کے آپ جو ہے کارپن برس کا ہولڈر کو نکال دیجئے اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا گے آ جاتا ہے تو یہ میرا پاس یہ پلائر ہے یہ پلائر کا مدد سے یہ دیکھیں یہ سکرو کو نکالنے کے بعد جو ہے یہ کارپن برس کا جو ہولڈر ہے یہ چلا آئے گا اس کے بعد جو ہے اب آرموچر کو جو ہے چوڑڑ لگ جائے گا اب لوگ جو ہے جو طریقہ میں دکھانے والا ہوں وہ طریقہ طریقہ آپ جو ہے آدھیان سے ہی آ کیجئے گا ہم 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 تو یہ دیکھئے یہ کیونکہ یہ سائیڈ میں کاموٹیٹر رہتا ہے آرموچر کا اس میں آہ ہلکا سا ایک کپڑا لگا کر کے آپ جو ہے جانتا دور جو آہ جور سے ہمیں مت پکڑیے گا اس کو کار سا پکڑ کے یہ پولی کو رینس کا مدد چھے اب جو ہے کھولنے کا کوشش کیجئے ڈجتری اور کام کرتے سامنے ہمیں سا دھیان سکھیجئے گا جوٹ ہوتے لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ ا implant سائٹ میں جو ہے کھلٹا ہے اس کے بعد جو ہے اس کا جو اگر یہ بوڈی ہے یہ بھی بہت ٹائٹ رہتا ہے اس کو کھولنے کا بھی جو ہے تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے ہم لوگا تو یہ چھوڑا سا ہتھوڑا سے آپ تھوڑا سا اس کو پہلے لوس کر دیجئے مار کر کے یہ دیکھیں تھوڑا سا بھی بہار نہیں نکلائے یہ اور زیادہ جھوڑ سے بھی اس کو ہم لوگ پریسر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ایلومنیوم کا بودی بنا رہتا ہے یہ ایلومنیوم کا کیونکہ پھٹنے کا پیور ایلومنیوم کا بھی نہیں ہوتا یہ پھٹ جائے گا تو پھر مسکل ہے تو کیا کرنا اس میں ایک تو یہ بلیٹ کا طرف میں یہ ایک جو بلیٹ کا ہولڈر ہے ساف ہے اور دوسرا طرف میں جو ہے ارمچر ہے یہ دونوں کا این میں بیرنگ لگا رہتا ہے بیرنگ کا بیرنگ کے وجہ سے جو ہے وہ کور کو جو ہے پکر کے رہتا ہے تو ایسا کوئی بھی ایک نارٹ بول لے کر کے بیرنگ کا سائس کا آپ تھوڑا سا ایک لکڑی کا تکڑا رکھ کر کے جو ہے ٹھوک دیں گے تو یہ کور جو ہے تھوڑا نکالائے گا یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے آسانی سے جو ہے باہر چلائے گا اور کیونکہ یہ لکڑی اکری کو گھشنے کا کام کرتا ہے اس میں وہ گندگی بہت رہتا ہے دوسوس کافی زیادہ رہتا ہے آپ لوگ دھیان سکیجے گا میں تو یہ سب چیز سے بہت درتا بھی ہوں اور جو ہے یہ سب چیز جو ہے یہ آہ لکڑی کا جو گوڑا اڑا رہتا ہے اس کو جو ہے مہت بہت دارتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت ہی اس کو تاج کرنے کے بعد جو ہے بہت ہی خطرنا گا ہوتا ہے ہم کو پھر بھی کسٹمر لے کے آیا تو ٹک کرنا پڑے گا اس کو کوئی بات نہیں چلو ٹک کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ بیارنگ جو ہے بلکل بھی ایک دم اندر سے اس کا نگل گیا ہے شیف اندر کا جو بیارنگ کا جو اندر کا جو ہے وہ بچا ہوا ہے اندر تو ویڈیو کو تھوڑا سکپ کر دیا ہوں میں وہ بیارنگ کا جو اندر کا صاف ہے اس کو تھوڑا سا آپ اس کو ڈابر کا مدد سے جو ہے تھوڑا سا مار کر کے کھول سکتے ہیں اور یہ بیارنگ کا نمبر آپ دیکھ لیجئے سکس ڈو نائن اور بیارنگ جو ہے دوستو اس کا ہی نہیں ہے اب دوسرا جو آرموچر کا ساتھ جو بیارنگ لگا رہتا ہے اس کو بھی اس کو بھی جو ہے آپ لوگ تھوڑا سا چیک کر لیجئے اگر بیارنگ صحیح ہے سکا ہوا ہے تو تھوڑا اس میں گریسوس لگا کر کے آپ جو ہے تھوڑا سا مرمت کر دیجئے اس کا اور ابھی بیارنگ کو میں فیٹنگ کر دیتا ہوں اور یہ دیکھئے میرا بلیٹ کا جو صاف ہے یہ بھی لگ چکا ہے اور یہ آرموچر میرا ابھی فری بلکل بھی بہت آسانی سمودنس کے ساتھ جو ہے گھوم رہا ہے تو یہ سائٹ کے بیارنگ مجھے تھوڑا ڈرائی لگ رہا ہے اس کو بھی تھوڑا گریسنگ کر دیں گے اور آرموچر کا تو صحیح لگ رہا ہے مجھے مجھے تھوڑا مجھے تھوڑا موسیقی 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 کھما کر کے ہی لگانا پڑے گا جیسے شروع میں جیسے کھلا تھا ویسے ہی اس کو ڈائبر کو تھوڑا سا اندر لگا کر کے جو ہے اچھی طرح سے اس کو ٹائٹ کیجئے گا اور جو رینس جو ہے جو بھی آپ رینس کا استعمال کریں گے وہ صحیح سائز کا رینس استعمال کیجئے کیونکہ یہ پولی میں جو ہے پکر گریپ اپنا جو بھی رینس وغیرہ جو بھی ہے اس کا پکرنے کا جو جگہ ہے بہت ہی کم ہے تو آپ اچھی طرح سے اگر صحیح رینس کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ سلپ بھی کر سکتا ہے اور کیونکہ ایلومنیم کا پارچ ہے تو سلپ کر کے جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے اس کا سائیڈ اگر جانے لگا تو پھر دوبارہ اس کو کھولنا مسکل ہو جائے گا تو یہ دیکھئے کپڑے کا مدد سے میں جو ہوں آرموچر کو تھوڑا سا ہلکا سا پکر کر کے اس کو ٹائٹ کر دیا ہو اب یہ آرموچر کا جو کموٹیٹر ہے اس کو بھی آپ تھوڑا جو ہے کلین کر دیجئے یہ پتلا سا کوئی بھی سیریس پہ پر لی جاتا موٹا دانا والا نمت لیجئے گا پتلا دانا والا جو بھی سیریس پہ پر آپ کا پاس ہوگا اگر آپ ریپیرنگ کا کام کرتے ہو تو اسے جو ہے کموٹیٹر کو تھوڑا سا کلین کر دیجئے تو کام کرتے سمیں جو ہے دوستو آپ جو چیز کھڑا ہوئے اس کا ہی مطلب ریپیر مت کیجئے گا اس میں مسین میں جو ہے جو بھی ڈی فیک ہے یا تو کچھ بھی پرابلم ہے سب کو ایک بار دیکھ لیجئے گا ریپیر کرتے سمیں تو اچھا رہے گا دوستو کسٹمر کا بھی شیٹی سیکشن جو ہے آپ کا ساتھ جو ہے بنے رہے گا آپ جو ہے صرف بیارنگ کھڑا آپ ہے صرف بیارنگ ہی چینز کر کے دے دیں گے اس میں جو ہے باقی چیز جو ہے اس کو چیک بھی نہیں کریں گے ایسے دے دیں گے تو ایک چیز رہتا ہے وہ لے کے جو ہے مسین کو چلائیں گے کچھ دینوں کے بعد جو ہے پھر ایک دوسرا کا پرابلم ریس ہوگا تو اچھا نہیں لگتا بار بار جو ہے کسٹمر آکے جو ہے مسین وغیرہ جو ہے لے کر کے آتا رہیں گے آپ کا باس تو یہ سب چیز جو ہے تھوڑا سا آپ جو ہے آدھیان لگا کر کی کیجئے گا اور یہ کاربون برس کا جو ہولڈر ہے اس کو لگاتے سمیں کاربون برس کا جو پوزیشن ہے کیس پوزیشن میں ہونا چاہیے آپ دھیان سے اس کو دیکھ کر کے لگائیے گا اب یہ کاربون برس بھی میں فیڈنگ کر دیا ہوں اب یہ کور کو لگا کر کے جو ہے ایک بار آن کر کے اس کو آپ لوگ کو دکھائیں گے اس کا ساؤنڈ جو ہے ایک درم آئی سپوٹ ہونا چاہیے دوستو جیسے کی آہ شروعات میں بتایا تھا ہمیں اس کو ریپیر کرنا مشکل نہیں ہے کافی آہ اس کو ریپیر کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن اس کو کھولنے میں اور فیٹنگ کرنے میں جو ہے آہ بہت آہ جو ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اگرہ سکروو اگرہ جو ہے اب دھیان سکس کر کے لگائیے گا اب آہ اپنا رانڈا مسین جو ہے آہ فیٹنگ ہو چکا ہے اب اس کو ایک بار آہ اسی کنیکشن لائے جو دیکھئے پہ تک مردہ جو ہے تو دوستو یہی ہے دوستو آگر آہ ویڈو کیسے لگا اپ لوگ آہ ویڈو کو اچھا لگا تو پلیس کومین سیئر کرنا مطبولئے گا سبسکرائب کرنا مطبولئے گا دھنیا بات موسیقی